پر ڈیسی میٹر کیوب آف ایسی 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 میٹر کیوب آ تعداد میں ہے تو جتنے مولز کی تعداد میں ایک ڈیسی میٹر کیوب کے سلوشن میں وہ موجود ہو وہی اس کی مولیارٹی ہے سو میتیمیٹیکل ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ مولیارٹی is equal to the number of مولز divided by لیٹر آف سلوشن بھی لکھ سکتے ہیں ڈیسی میٹر کیوب آف سلوشن بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے تم کو یہ جاننا پڑے گا خوب اچھی طرح سے یہ رٹ لینا ہوگا تم کو خوب اچھی طرح سے یاد کرنا ہوگا یہ this is very very important before clearing the concept of the concentration units molarity, molarity, pvm, pvv etc یہ بالکل رٹنا ہوگا تم کو کہ ایک لیٹر یہ برابر ہے ایک ڈیسی میٹر کیوب کا ایک سنٹی میٹر کیوب یہ برابر ہے ایک ایمل کا اب یہ میں نے تم کو وہ فارمولہ دے دیا جس کے ذریعے تمام convergence تم کر سکتے ہو ان دو ان دو کو ضرور یاد کرو ان دو کو یاد کرنے کے ساتھ تمام کے convergence تمام کے تمام تم کر سکتے ہو دیکھو ہمیں پتا ہے کہ ایک لیٹر کے اندر ایک ہزار ایمل ہوتے ہیں سو تم کو اب یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک لیٹر کے اندر کتنے سنٹی میٹر کیوب ہوتے ہیں جب ایک ایمل ایک سنٹی میٹر کیوب سو ایک لیٹر کے اندر ہزار ایمل سو ایک لیٹر کے اندر ہزار سنٹی میٹر کیوب بھی ہو گئے ایک ڈیسی میٹر کیوب کے اندر کتنے سنٹی میٹر کیوب ہیں ایک ڈیسی میٹر کیوب تم کو پتا ہے کہ یہ لیٹر کے برابر ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ ایک لیٹر کے اندر ہزار سنٹی میٹر کیوب ہیں سو یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک ڈیسی میٹر کیوب کے اندر ہزار سنٹی میٹر کیوب ہیں ایک ڈیسی میٹر کیوب کے اندر ایک ہزار ایمل ہے اور چل کے جاؤ سو یہ بیسک چیز یہ آپ کو اپنے دماغ میں رٹنا ہوگا یاد کرنا ہوگا اینی ٹائم یہ تم کو بالکل اس طرح سے یاد ہو جس طرح سے تم کو نماز یاد ہے سوچ وہم گمان کہیں اور جگہ پر ہو سوچ رہے ہو کہیں اور جگہ پر حساب کتاب کر رہے ہو گراؤن پر گم رہے ہو لیکن پھر بھی نماز ہو رہی ہے سو نماز جس طرح سے رٹ لیا ہے اسی طرح سے یہ چیز رٹنی ہوگی کنسنٹریشن آف یونٹس کی کنسنٹریشن کی کنسپٹ کو جاننے سے پہلے اچھا اب آتے ہیں مولیریٹی کی طرف واپس سوڑا نمبر آف مولز مولز کی تعداد ایک لٹر یا ایک ڈیسی میٹر کیوب کے سلیوشن میں اچھا اب کتاب میں جو فارمولا لکھا گیا ہے تمہارا وہ اسی سے اخذ ہوا ہے کیوں کہ نمبر آف مولز نائنٹ میں تم نے پڑھا تھا نمبر آف مولز کیا چیز ہے کسی چیز کی گرامز کی تعداد جتنی بھی ہو وہ اگر اس کی مولر ماس مطلب مالیکیوڈر ماس پر ہم ڈیوائیڈ کرے تو یہ آ جاتا ہے نمبر آف یہ آ جاتا ہے نمبر آف مولز سو ماس ان گرامز جوارڈ بائی مولر ماس اس کو ہم کہتے ہیں نمبر آف مولز اگر یہ نمبر آف مولز کی یہ ویڈیو یہاں پر میں پٹ کر دوں تو یہ ہوگا مولیریٹی ایز ایکول ڈیوائیڈ بائی مولر ماس پھر ڈیوائیڈ بائی لیٹر آف سلوشن لیٹر یا ڈیسی میٹر کیوب آف سلوشن اگر اس کے نیچے میں ایک لکھ دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف واضح کرنے کے لئے اب اس لیٹر ڈیوائیڈ بائی ون کو میں اوپر لانا چاہتا ہوں اس ڈیویجن کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ملٹیپلیکیشن میں سو اگر میں اس کو کنورٹ کرنا چاہوں گا تو یہ اس طرح سے ہوگا ماس ان گرامز یہ ڈیوائیڈ بائی مولر ماس اب رون یہ ہے کہ جب تم ڈیویجن کو ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ کرنا چاہو تو جو ڈینا منیٹر ہے اس کو الٹا کرنا پڑے گا لیٹر ور ون ہے یہ آ جائے گا ملٹیپلیٹ بائی ون ور لیٹر ہو جائے گا سو اس طرح سے اس فارمولے کے مولیریٹی تم آسانی سے کلکولیٹ کر سکتے ہوں یہی فارمولا تمہارے کتاب میں دیا گیا ہے یہ فارمولا اس سے ڈیرائیو ہوا ہے سو میں آپ کو کہوں گا ریکمینٹ کروں گا اس چیز کو یہ کنسپٹ ہے یہ فارمولا ہے یہ رٹنا ہوگا تم کو اور اگر اس کا کنسپٹ کلیر ہو گیا تو یہ خود بخود رٹ جائے گا سو کنسپٹ کلیر کرو مولز کو سمجھو مولز کیا چیز ہے وہ تم پڑھ چکے ہو نائنٹ کلاس میں تو نمبر آف مولز مولز کیا چیز کے مولز کی تعداد کتنی ہے اس کو ہم اس چیز کے مولیریٹی کہتے ہیں فار اگزامپل فار اگزامپل اگر میں سکروز کو اٹھاؤں سی ٹویل ایچ ٹونٹی ٹو اور ایل اون اس کا مولر ماس ہے تری فورٹی ٹو گرامز سو اس کا ایک مول بھی تری فورٹی ٹو گرامز ہے مولز کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ایٹامک ماس آف ایٹمز آر دی مالیکیولر ماس آف مالیکیولز ون ٹیکن ان گرامز ایٹمز کی ایٹامک ماسز مالیکیولز کی مالیکیولر ماسز جب ہم گرامز میں لے لیں گرامز کی تعداد میں لے لے اس کو ہم ایک مول کہتے ہیں اس کی مالیکیولر ماس ہے تری فورٹی ٹو اے ایم یو سو ہم تری فورٹی ٹو گرامز جب اس کے اٹھائیں گے جب تری فورٹی ٹو گرامز اس کا میر کریں گے یہ اس کے لئے ایک مول ہوگا سو دس اس ون مول سو میں آسانی کہہ ذات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک ڈیسی میٹر کیوب کے سلوشن کے اندر ایک فلاس کے اس میں میں نے ایک ڈیسی میٹر کیوب کا سلوشن ڈالا ہوا ہے اور اس میں تین سو بیالیس گرام جو کہ ایک مول ہے اتنا سکروز شوگر ٹیبل شوگر وہ چینی جو تم اپنے چائے میں ڈالتے ہو جسے تم شربت بنا رہے تھے کل وہی تری فورٹی ٹو گرامز سکروز ایک ڈیسی میٹر کیوب کے سلوشن میں حل کر لو سو ہمیں پتہ ہے کہ تری فورٹی ٹو گرام وہ تو ایک مول ہے ایک ڈیسی میٹر کیوب میں حل ہو گیا سو اس کی مولیریٹی کتنی ہو گئی نمبر آف مولز ایک ڈیسی میٹر کیوب کے سلوشن میں ایک ڈیسی میٹر کیوب کے سلوشن میں اس کے نمبر آف مولز ہے ایک سو اس کی مولیریٹی ہو گئی ون سو سیمپل دوسرا ایگزامپل فار ایگزامپل گلوکوس سی سیکس اس کا مالیکیولر ماس ہے 180 اے ایم یو اگر ہم اس کا ایک مول لینا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مالیکیولر ماس جو کہ اے ایم یو ہے اتنا اس اے ایم یو کے برابر اس ایک سے 180 کی تعداد کے برابر گرامز میئر کریں گے وہ لے لیں گے وہ اس کا ایک مول ہو جائے گا سو 180 گرامز اگر ہم گلوکوز کا لے لے تو یہ اس کا ایک یہ اس کا ون مول ہے سو اگر یہ ون مول ہم ایک ڈیسی میٹر کیوپ کے سلوشن میں حل کر دیں ایک ڈیسی میٹر کیوپ کے سلوشن میں کتنے نمبر آف مول ہے ون سو اس کی مولیارٹی ہو گئی ون یہ ون مولر سلوشن ہوگا آگئی بات سمجھ میں اچھا چلو ایک ایک اگزامپل حل کر لیتے ہیں اس پر ایک ڈیسی میٹر کیوپ کے سلوشن میں تو وہ ویلیوم میں اضافہ ضرور لائے گا سو اس کی مولیارٹی میں توڑی بہت چینج ضرور آئے گی وہ ون مولر یا ٹو مولر یا جو بھی تم بنانا چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا سو طریقہ اگر پریکٹیکلی اس کو تم کرنا چاہو لے بارٹری کے اندر کسی انڈسٹری کے اندر تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے سلوشن ون ڈیسی میٹر کیوپ سے کم لے لو مان لو دو سو ایمل تری ہنڈر ایمل فور ہنڈر ایمل اتنا سلوشن لے لو اب اگر ایک مولر سلوشن تم بنانا چاہتے ہو تو تین سو بیالیس تری ہنڈر فورٹی ٹو گرامز لے لو اس چار سو ایمل کے اندر اس چار سو سنٹی میٹر کیوپ کے اندر یہ تین سو بیالیس تری ہنڈر فورٹی ٹو گرامز ڈال دو اور حل کر دو پھر اس کے اوپر اور پانی ڈال دو اور سالوینڈ ڈال دو مطلب اس کو ڈائیلوٹ کر دو حتیٰ کہ پورا والیوم اس فلاس کے اندر وہ ون ڈیسی میٹر کیوپ ہو جائے ون لیٹر ہو جائے سو ون مولر سلوشن فکس والیوم کے ساتھ بن جائے گا پریکٹیکلی لیبوریٹری کے اندر یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اچھا یہاں پر نومیریکل ہے کہ ہمارے پاس ہے سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ این اے او ایچ وہ ہے دو گرامز یہ آپ کو یہ گیون ڈیٹا ہے یہ تم کو دیا گیا ہے کتاب کے اندر والیوم دیا گیا ہے کتنا ہے اچھا سو سنٹی میٹر کیوپ اور مانگ رہا ہے مولیریٹی مولیریٹی فائنڈ ڈاوٹ کرو ایک سلوشن جس کی والیوم سو سنٹی میٹر کیوپ ہے اس کے اندر سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ کی مندر دو گرام ہے سو اس سلوشن کی مولیریٹی ویڈ ریسپیکٹ ٹو سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ کتنی ہوگئے سو پہلا میں نے آپ کو بتایا کنسپ کلیر کرنا ہے اس چیز کو یاد کر نمبر آف مولز اس کو نکالو آسانی کے ساتھ نمبر آف مولز کو نکالنے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ اس میں کیا استعمال ہوتا ہے مولر ماس تو تم کو مولر ماس بھی نکالنا پڑے گا اور وہ تم کو آتا ہوگا کیونکہ نائت میں وہ تم نے پڑا ہے سو این اے او ایچ ایز ایکل ٹو سوڈیوم کا ایٹامک ماس ٹائس ہے اکسیجن کا ایٹامک ماس سکسٹین ہے ہائیڈرو جن کا ایٹامک ماس وان ہے سو یہ کل آگیا فورٹی گرام پر مول یہ اس کا مولر ماس ہے ایک مول کے اندر چالیز گرام سو اب اس کے نمبر آف مولز کو کالکولیٹ کرو وہ آئے گا ماس ان گرامز ماس ان گرامز جو کہ ٹو ہے ڈیوائیڈ بائی مولر ماس مولر ماس ہم نے نکال لیا فورٹی گرام اس سے جو آئے گا تقریب بناتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائف یہ اس کے مولز کی تعداد ہو گئی زیرو پوائنٹ زیرو فائف مولز سو اس سلوشن کے اندر این اے اوئیڈ زیرو پوائنٹ زیرو فائف مولز کی تعداد میں موجود ہے اچھا اب اس سنٹی میٹر کیوب کو ڈیسی میٹر کیوب میں کنورٹ کر دو ہمیں پتا ہے کہ ایک سنٹی میٹر کیوب ایک ڈیسی میٹر کیوب کے اندر ہزار سنٹی میٹر کیوب ہے یہ تم نے رٹ لیا ہے ایک ڈیسی میٹر کیوب کے اندر ہزار سنٹی میٹر کیوب سو سنٹی میٹر کیوب کتنا ڈیسی میٹر کیوب ہوگا وہ تمہیں ڈیوائٹ کرنا پڑے گا ہزار پر سو جب ہزار پر تمہیں ڈیوائٹ کرے ہوئے گا اس کے ساتھ کینسل 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 one point this is آتا ہے یہ آتا ہے zero point one سنٹی میٹر کیوب sorry ڈیسی میٹر کیوب سو سلوشن ہو گیا zero point one ڈیسی میٹر کیوب number of moles ہے zero point zero five small solution کا volume ہے zero point one ڈیسی میٹر کیوب سو مولیریٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ ہوئی مولیریٹی مولیریٹی is equal to number of moles zero point zero five divided by volume of the solution and ڈیسی میٹر کیوب and that is zero point one ڈیسی میٹر کیوب divide کرو گیا تو آ جائے گا zero point five یہ اس کی مولیریٹی ہوگی سو یہ solution with respect to n a o h یہ ہوگا zero point five molar clear ہوگی مولیریٹی شاہباز دوسرا example دیا گیا ہے یہ خود حل کرو کوئی مسئلہ آ گیا تو بتا دو پھر مجھے مولیریٹی this is the number of moles the number of moles of solute مولیریٹی تا پر ڈیسی میٹر کیوب پر لیٹر پر یونٹ آف دی والیوم آف solution یہ ہے پر کلو گرام آف دی سالیوم یہاں پر جو سالیومٹ ہے solution کا اس کو ہم میر کریں گے کلو گرام کے یونٹ میں so ایک کلو گرام سالونٹ کے ایک کلو گرام کے اندر کسی سالیومٹ کے مولز کی تعداد کتنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مولیریٹی میٹیمیٹیکل ہم اس کو اس طرح سے لے کریں گے مولیریٹی is equal to مولز آف سالیومٹ divided بائی کلو گرام آف سالونٹ so مولز کو اب اچھی طرح سے ڈیسپرس کرنا آتا ہے تم کو اس کو سپلٹ کرنا آتا ہے تم کو اس سے پہلے جو مولیریٹی تھی اسی طرح سے یہ بھی number of مولز ہی ہے so mass in gram divided by molar mass یہ لگا سکتے ہو تم اس کے اندر اور وہ فارمولہ بنا سکتے ہو لیکن پھر میں تم کو کہوں گا recommend کروں گا کہ بہتر تاریخہ یہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے تمہارا concept clear ہوگا number of مولز تم کو یاد ہے تو کسی بھی چیز کی calculation کرنے سے پہلے اس کے number of مولز لکا لو اس کی بجائے کہ اس کا فارمولہ لکھ لو فارمولے کے اندر mass اس کے گرامز میں اس کا فارمولہ mass اور پھر یہ کلو گرام پٹ کر دو اس کی بجائے number of مولز پہلے find out کر دو اور پھر یہاں پر جو mass دیا گیا ہے سالون کا کلو گرام میں کر کے اس پر divide کر دو فار اگزامپل یہاں پر اگزامپل ہم کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آسانی ہو گیا یہاں پر اگزامپل دیا بھی گیا ہے اگزامپل numerical بعد میں کر لیں گے وہی گلوکوس کا اگزامپل آپ کے کتاب میں دیا گیا ہے گلوکوس c6 h12 o6 اس کا ایک مول کتنا ہے ابھی کر لیا تھا ہم نے بوٹ میں 180 گرام سو اگر ہم اس گلوکوس کو ایک کلو گرام کے پانی میں ون کلو گرام آف وارٹر کے اندر 180 گرام کے گلوکوس کو حل کر دیں سو چون کے سالون کو ہم نے کلو گرام کے یونٹ میں لے لیا ہے اور اس کے اندر ایک مول کا گلوکوس ہم نے حل کر دیا ہے سو یہ سلوشن بنے گا ون مولل جس طرح کے اس سے پہلے ون مولر تھا یہ ہوگا ون مولل مولیلٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگزامپل کیا ہے ونزدنا مدرکلی ہے 4.5 گرام آف دی گلوکوس آر ڈیزار دو 100 گرام آف وارٹر کے اچھا 4.5 گرام آف دیا گیا ہے گلوکوس کتنا 4.5 گرام اور جو پانی سالوینٹ جو ایزو سالوینٹ استعمال ہو رہا ہے اس پانی کی مقدار ہے ہنڈرڈ گرامز ہنڈرڈ گرامز سو فائنٹس مولینٹی کتنا مولل سلوشن بنتا ہے یہ تو جس طرح سے میں نے بتا دیا کیا کرو گے پہلا سٹپ نمبر آف مولز کو فائنڈ آؤٹ کر نمبر آف مولز کے لئے موس ان گرامز ڈیوائیڈ بائی مولر موس اس سے پہلے جس طرح سے ہم نے کیا سو اس کا مولر ماس ہے سی سکس اسٹیلوشن ساہوان ایٹی گرامز یہ اس کا مولر ماس یا مالیکیلر ماس ہے سو اس کے نمبر آف مولز بنیں گے ماس ان گرامز 4.5 ڈیوائیڈ بائی مولر یا مالیکیلر ماس that is 180 سو 4.5 کو اگر 180 پر ڈیوائیڈ کرو گے تو کیا آتا ہے 0.02 0.025 یہ ہوئے مول کے تعداد سو گلوکوس اس سلوشن کے اندر گلوکوس 0.025 مول کی تعداد میں موجود ہے اچھا سالیونٹ گرامز ہیں کلوگرام میں کنورٹ کرنا پڑے گا سو ہمیں پتا ہے کہ ایک کلوگرام کے اندر ہزار گرام ہوتے ہیں سو گرام ڈیوائیڈ بائی ہزار گرام is equal to یہ آ جائے گا یہ اس کے ساتھ کینسل اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں پر 0.1 کلوگرام سو گرامز مولیتی مولیتی 0.25 is equal to moles absolute and in this case that is 0.025 mole divided by the kilogram of the solvent in this case the kilogram of the solvent is 0.1 kilogram its value is 0.1 kilogram so, divide it it will be 0.25 0.25 مول پر کلوگرام یہ اس کا آنسر ہو گیا یہ سلوشن جس سلوشن میں ہزار گرام کے پانی کے اندر چار اشار یا پانچ گرام 4.5 گرام گلوکوس ہم نے حل کیا ہے اس کی مولیلیٹی ہے 0.25 وہ 0.25 مولل سلوشن ہے مولیلیٹی یا اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہو سیمپل مولیلیٹی مولیلیٹی پر کلوگرام یا صرف مولیلیٹی بھی لکھ سکتے ہو مولیلیٹی کا مطلب یہی ہے کہ ایک کلوگرام میں ہے بات آگئی سمجھ میں اچھا اس کے بعد ہے مول فریکشن مول فریکشن کیا چیز ہے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے مول فریکشن مول مول ہوئے فریکشن کیا چیز کس چیز کو ہم فریکشن کہتے ہیں میتیمیٹرکس میں پڑا ہوگا چوٹے کلاسز کے اندر ہوتا ہے ہاں کسی تمام موجود کے اندر توڑا سا حصہ یہ اس تمام موجود کا ایک فریکشن ہے ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے فریکشن کا مطلب ہی حصہ ہے سو یہاں پر بھی اس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ the number of mole ایک سلوشن ہے اس میں the number of mole of a component in a solution divided by total number of moles of all components present in the solution number of component in a solution ایک سلوشن کے اندر ایک component ایک جز ایک حصے کی مول کی تعداد divided by اگر اس کو ہم divide کریں اس سلوشن کے total number of moles of all components اس سلوشن کے اندر جتنے بھی components ان تمام کے components ان تمام کے تمام components کے جتنے بھی مول کی تعداد آتے ہیں اس تمام مول کی تعداد پر اس ایک component کے مول کی تعداد کو تقسیم کریں سو یہ جو آجا ہے کہ یہ ہوگا مول fraction for example اگر میرے پاس ہے ایک سلوشن یہ ہوا میرے پاس ایک پلاس اس کے اندر ہے ایک سلوشن وہ سلوشن بنا ہے اے پلس ب پلس سی تین components کو ملا کر یہ سلوشن بنا ہے سو اس ایک کی مول fraction number of moles کو ہم لے لیں گے صرف اس اے کے number of moles کو اس اے کی مول کی تعداد کو ہم لے لیں گے اور اس کو divide کریں اس تمام کے تمام number of moles پر جتنے بھی components ہیں اے پلس ب پلس سی سو یہ ہوگیا اے کا مول fraction اسی طرح سے بی divided بائی پلس بی پلس سی یہ بی کتاب میں بھی آپ کو یہ اگزامپل دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے n1 and 2 سے یہ solution ہے solution کے اندر salute ہے اور saluent ہے کتاب میں آپ کے number of salute کو دکھایا گیا ہے n1 سے n1 number of moles اور solvent کے number of moles کو دکھایا گیا ہے n2 سے so total number of moles یہ بنے گا n1 plus n2 اچھا اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں mole fraction mole fraction of salute mole fraction کو عموم ہم x سے x سے represent کرتے ہیں so میں یہاں پر اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں x one salute کے لئے استعمال ہو ہے so x one is equal to یہ برابر ہوگا کس چیز کے اس salute کے number of moles کو لے کر divided by تمام کے تمام components کے number of moles پر divide کریں گے تمام کے تمام کیا N1 اور N2 N1 پلس N2 یہاں پر بھی آ جائے گا x1 is equal to N1 divided by N1 plus N2 so salute کے moles کی تعداد کو لے کر solution کے اندر saluent اور salute دونوں کی moles کی تعداد کو لے کر divide کر لے ہم اگر so جو fraction آ جائے x1 وہ mole fraction ہوگا salute کا اور اسی طرح سے saluent کا بھی ہو سکتا ہے mole fraction saluent کا چونکہ ہم saluent کو دو سے یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں so mole fraction is x for saluent it will be 2 x2 is equal to اس کے mole کی تعداد N2 total number of moles کی تعداد N1 plus N2 so یہ mole fraction ہو گیا saluent کا اس کو ہم کہتے ہیں mole fraction اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی ہم mole fraction کو جمع کریں گے اس کا sum آئے گا 1 جب بھی ہم mole fractions کو جمع کریں گے اس کا sum 1 آئے گا یہ یاد رکھنا ہے ایک example دیا ہے 10.3 solution contain 2 moles of alcohol and 3 moles of water calculate the mole fraction of moles of alcohol is equal to 2 moles moles of water is equal to 3 moles so total number وہ تم خود فائند کر لو of moles that is moles of alcohol 2 plus moles of water 3 is equal to 5 5 moles is the total number of moles so mole fraction for alcohol x alcohol mole fraction of alcohol is equal to number of moles of alcohol that is 2 divided by total number of moles that is 5 is equal to یہ آجائے گا what اچھا یہ ہم بران سب کو نہیں دیا گیا ہے چلو جو بھی آتا ہے کلکولیٹر پر خود کر لو اور اسی طرح سے mole fraction of water is equal to number of moles of water number of moles of water is 3 so 3 divided by total number of moles that is 5 is equal to جو آجائے گا وہ mole fraction water کا ہوگا پھر دونوں کو اپس میں جمع کرلو اس کا sum ایک آئے گا 1 آئے گا that is mole fraction number of parts of salute per million parts of solution 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 کے ایک million کے حصوں کے اندر salute کے کتنے حصے پائے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہے parts per million ppm جب concentration کو بہت کم مقدار میں ہم calculate کرنا چاہے جب concentration بہت کم مقدار میں ہوتی ہے اس کے لیے پھر اس طرح کے اس قسم کے units استعمال ہوتے ہیں ppm ppb ppt parts per million parts per trillion parts per trillion یہ استعمال ہوتے ہیں یہاں parts per million million کا مطلب 10 لاکھ so solution کے 10 لاکھ حصوں کے اندر salute کے کتنے حصے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں parts per million اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں parts per by weight یا volume of solution multiplied by 10 to the power 6 10 to the power 6 کا مطلب ہے million یہ million ہے چونکہ ہم ان حصوں کو ایک million کے حصوں میں دیکھنا چاہتے ہیں example لیچے جیا گیا ہے کیا example ہے بتا دو this is sea water contain 5.6 into 10 to the power minus 3 grams of dissolved oxygen sea water سمندر کے پانی کے اندر oxygen کی مقدار ہے 5.63 6 3 ہے 5.65 into 10 to the power minus 3 5.65 into 10 to the power minus 3 گرام کتنے پانی میں 1 کلو گرام پانی کے اندر جو sea water ہے سمندر کا پانی ہے اس کے اگر ایک کلو گرام کو ہم consider کرے ایک کلو گرام کو ہم لے لے سمندر کے پانی کا ایک کلو گرام ہم لے لے تو اس ایک کلو گرام کے اندر جتنا دی دیو دیو 0.65 into 10 to the power minus 3 gram divided by چونکہ یہ گرام ہے تو یہ کلو گرام بھی ہم گرام میں ہی لکھیں گے divided by 1000 gram 1 کلو گرام is equal to 1000 gram سو کرلو اس کو یہ بن جائے گا 10 to the power 3 دیکھ سکتے ہیں 10 to the power 3 اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا 10 to the power یہ رہ گیا تھا میں بھی کنشوز ہو گیا کہ یہ کیا ہوا پارٹس پر میلین ہے تم بھی نہیں بتا رہا ہے پارٹس پر میلین 10 to the power 6 اب بن گئی بات یہ 1000 gram ہوا اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 10 to the power 3 10 to the power 3 10 to the power minus 3 ہو گیا minus 3 ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ ختم ہو گیا ٹیک ہے اچھا اب آپ اچھی طرح سے بیٹھ گئے اسی طرح سے ایک ٹیو بیٹھو کنسپ تب کلیر ہو گیا آپ کا جب آپ ایک ٹیو بیٹھے ہو آپ جب ایک ٹیو ہی نہیں ہو سن ہی نہیں پا رہے ہو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو صحیح طرح سے فوکس نہیں ہے کنسنٹریشن نہیں ہے تو پھر سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں بار بار یہ جملہ میں تم کو کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے قابلترین شخص وہ ہے جو ایکٹیو زیادہ ہو جو فوکس کر سکتا ہو جو کنسنٹریشن کر سکتا ہو ایک چیز پر جو کم کر رہا ہے تو اسی وقت وہ صرف وہی کم کر رہا ہے وہ ایک پلاسپر ہے اس کا نام میں بھول گیا اس کا ایک مشہور کوٹ ہے کہ جب میں پانی پیتا ہوں تو میں پانی پیتا ہوں جب میں پانی پیتا ہوں تو میں پانی پیتا ہوں اب عام شخص کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا مطلب پانی پی رہا ہوں تو پانی پی رہے ہو ہمیں کیا بتا رہے ہو نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ چوٹے سے چوٹا کا مطلب پانی پینا جو ہم دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں اس وقت بھی میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتا اتنا فوکس میرا زیادہ ہے اتنا کنسنٹریشن پاور میرا زیادہ ہے جب میں پانی پیتا ہوں تب بھی میرا سوچ میرا دھیان صرف پانی کے اوپر ہی ہوتا ہے سوچ جب تمہارا دھیان فکس ہوگا جب تمہارا فوکس پاور سٹ ہوگا تب تمہارا دماغ تیزی سے چلے گا تب تمہارا کنسپ بھی کلیر ہوگا ایک ٹیور فوکس جسٹ امیجن کر لو اگر میں تم کو کہوں کہ اس کمرے میں شیشے کے بہت سے بوتنز میں توڑ یہاں پر شیشے میں ڈسپرس کر دوں گرا دوں بکیر دوں شیشوں کو جگہ جگہ پر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ اس کونے سے لے کر اس دروازے کے تو تم نکلو گے باہر اور یہ بھی تم کو پتا ہے کہ فرس پر جگہ جگہ پر شیشے پڑے ہوئے ہیں سو یہاں پر اگر ذرا سا بھی فوکس آپ کا ادھر ادھر گیا کنسنٹریشن ادھر ادھر گیا تو پانی میں تو آپ کے پاؤ کے اندر وہ شیشہ چلا گیا ظاہری بات ہے کیونکہ شیشے ہیں ہی بوٹ سو اس وقت جس فوکس کے ساتھ جس کنسنٹریشن کے ساتھ تم اس کونے سے لے کر اس دروازے تک آوگے جتنا فوکس پاور جتنا کنسنٹریشن پاور جتنا ایکٹیو دماغ اس وقت تمہارا ہوگا اگر اسی ایکٹیو دماغ کے ساتھ اسی فوکل پاور کے ساتھ اسی کنسنٹریٹڈ پاور کے ساتھ تم بوٹ کو دیکھو گے تب کوئی نہیں ہلا سکے گا آپ کے دماغ کو تب ہی آپ ٹیلنٹڈ قابل بن جاؤ گے قابلیت کا بس یہی ایکراز ہے اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جینز کی جو بات کرتا ہے جینز توڑے بہت ہوتے ہیں لیکن جینز اس پر پراپر ریسرچ پڑی ہوئی ہے کچھ سپورٹسمن کو لے کر کچھ شخصیات کو لے کر بہت بڑی ریسرچ ہے ایک جینز اس جینز کا نام میں بھول گیا ہوں لیکن وہ جینز تھا سپورٹس کے لئے جن لوگوں میں وہ جینز پایا جاتا تھا تو وہ لوگ سپورٹس میں بہت چاکو چوبند اور ایکٹیو ہوتے تھے اب بہت سے لوگوں کے ایسے پایا گیا کہ جن کے اندر وہ جینز تھا لیکن تب بھی وہ سپورٹسمن نہیں تھے کیوں؟ کیونکہ ان کا انوارمنٹ ہی ایسا تھا جس انوارمنٹ ہے اس کو ایسا بنا گیا کہ وہ سپورٹسمن نہ بنے اور بہت سے سپورٹسمن ایسے بھی ان کو دکھے جن کے اندر یہ جینز تھا ہی نہیں لیکن بہت بہترین سپورٹسمن تھے وہ اب شور لی تو نہیں کہہ سکتا رونالڈو کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن سے یہ ایک کمزور بچہ تھا یہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا سپورٹ میں واللہ عالم سچ ہے یا نہیں یہ صرف سنا ہے میں نے یہ کسی ریسرچ میں میں نے نہیں دیکھ لیکن ریسرچ کی کنکلوڈڈ بات ہی یہی ہے جینز پر مت جاؤ یہ تم خود کو خود بدل سکتے ہو اگر تم چاہو سو قابلیت قابلیت کا ایک سب سے بڑے سب سے بڑے رازوں میں سے قابلیت کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو اس کام کو فوکس کے فل فوکس کے ساتھ فل کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھ جاؤ آنکہ پال پال کر دماغ کو جلا کر دیکھو اس چیز کو ایک سکن کے لئے بھی تمہارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے اچھا بات کہاں سے کہاں چلی گئے یہاں پر ہم بات کر رہے تھے پی پی ایم کی سو ٹین ٹو پاور مائنس تری اور مائنس تری یہ بن گئے مائنس سکس یہ پلس سکس یہ ایک دوسرے کے ساتھ ختم یہ بن گیا 5.65 پی پی ایم سو اس ایکسیجن کی مقدار ہے 5.65 پی پی ایم اچھا یہاں پر جو اور یونٹس ہیں پی پی بی پی ٹی یہ پارس پر بلین ہے اور بلین ہم کہتے ہیں 10 to the power 9 یہ پارس پر ٹریلین ہے اور ٹریلین ہم کہتے ہیں 10 to the power 12 کو سو اسی طرح سے آپ یہ کر سکتے ہو یہی سیم فارمولا ہے بس یہاں پر اگر پارٹس پر بلین ہوتے تو ٹین ٹو پاور نائن لگاؤں اور اگر یہاں پر یہ پارٹس پر ٹریلین ہو تو یہاں پر ٹین ٹو پاور کوئی لگاؤں باقی سیم کی سیم چیز یہاں پر پڑی ہوئی ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا ٹھیک ہے